میرا ساتھے بھرو پیتہ پیاراً میرا ساتھے بھرو پیتہ پیاراً میرا ساتھے بھرو پیتہ پیاراً میرے بھرگے نام تمہاراً پرم پتہ ساوان ہمیشہ کہندہ ہندہ سکھا کہ پیر نہیں اڑ دے چیلے اڑان دے ہے گروہ نہیں آکے دس دا کہ میں کچھ ہیں او دا سیوک اپنے گروہ دی بڑی آئی کر دا ہے چیلائی او اس دا اپنے گروہ دی تہاں لوکان دے دلان دے وچ بٹھان دا ہے انہوں دس دا ہے کہ کمی اوہو فرماتما انسانی چوڑے وچ آیا اور ساڑھے نار انہیں کس طرح پیار کیتا او کی سی اور اج ساڑھے واسے او کی کر رہا ہے بابا جیمل سنگھ ایک جیمیدار کرانے وچ پیدا ہوئے سنگ خوانو پتہ ہی ہے کہ او دور درادے جا دے نہیں گئے سنگ کون اونا دے نام تو واقع سی اونا دا شش چیلہ بابا ساون سنگھ نے اونا نو دنیا دے کونے کونے وچ مشہور کر دیتا ایسے طرح مہارا ساون سنگھ پچھم دے اندر دے روپ کر کے کدھے نہیں آئے سنگ شبد کر کے وہ ہر کدھی رکھیا کر دے رہے لیکن کمائی دا ایتھوئی پتہ لگ دا ہے پرم پتہ کرپال نے ہمیشہ او ساون دے پچھم دے اندر گیت گائے اور پچھم دے اندر جانکاری دیتی کہ ایک مہان ستگرو مہان آتما انسانی چوڑے وچ او پرماتما ساون بن کے آیا اوہ ہمیشہ ای ساون دے گیت گوندہ رہا اوہ نے اپنا آپ ساتھوں لوگ آ کے رکھیا ساون سنگھ دے گے ایک لڑکی نے اٹھ کے کہا کہ میری دادی چوڑا چھڑ گی اوہ دی تسی سنبھال کی تھی ساون سنگھ مہارا جی کہنے لگے اے سب بابا جہاں مل سکدہ کھیل ہے مستانہ بلوچستانی جو اوہ نہ تھے آج کسی اوہ اٹھ کے کہنے اس نے کچھ ہڈیاں دیاں بوریاں اوہ نہ دے گے رکھ کے کہنے لگیا اے جتنی بلوچستان دے وچ پھائیے دی بماری پیسی اے بہت آدمی چوڑا چھڑ گے سب نے بولیا کہ ساون شاہ آیا سانو لگیا ہے اسی کمی منیے جدت اوپر تک لوکانی سنبھال کر دا ہیں مہارا ساون سنگھ نے اپنے اپنے وڈیائی نہیں لی پھر بھی مستانے نو کہنے لگے مستانیاں تو بہادر ہیں اس سے طرح رابان دا مولوی مہارا ج کرپال دی پرم پتہ دی وڈیائی کرنے لگیا اوپما کرنے لگیا اور بھی کافی آدمی کوڑے میرے آشرم بیچ بیٹھے سن پرم پتہ ساون کہنے لگے اس سب ساون دی وڈیائی ہے میں تا بے تو آڈے ورگا انسان ہیں اوہ مولوی میں نو کہنے لگیا تیرا مرشد پورا ہے دنیا مانوڈیائی پیچھے تکے خاندی پھر دی ہے اے مانوڈیائی نو پیراں وڈیائی روڑ دا پھر دا ہے گرو دے آشکاندہ اور اوڑا ہی الگ ہوندہ ہے اوہ گرو بڑھن کے سسانگنی کر دے اوہ سیوک بڑھن کے چیلے بڑھن کے اپنے گرو دی وڈیائی سنگھ دے وچ کر دے ہے میں پرم پتہ کھرپال نو سچے پاتشاہ کیا میں نو پیار نہ کہن دے اوہ نہ کہا کر سچے پاتشاہ ساون سی میں اس دے گنگونا ہے تسی دیکھ لو اگر آج کسے نو انسان نو سچے پاتشاہ کیا جاوے تا اوہ دوسیاں ماردہ پھرے گا بھی میں پتہ نہیں کی ہیں لیکن مہاتمہ جڑے کمائی والے ہیں اوہ اپنے آپ نو جہر نہیں کر دے اوہ نمرتہ دے وچ ریندے ہیں میرے آشرم بچ اے پکا لاہ ہے میں نو کوئی مہاراج نہیں کہہ سگدہ کوئی مجودہ سرکار نہیں کہہ سگدہ کیونکہ میں ہمیشہ کہنا ہے کہ مہاراج تا کرپالی سی گا میں تاں اوہ دے چرنہ دے وچ بیٹھ کے اوہ دے گنگونا جو گرائی اس نے بنایا ہے میں کی سی ہمائی والے آپ دے گرو دے آشک کدے بھی اپنی ویڈیائی نہیں کروں دے اوہ اپنے گرو دے دی کروں دے ہے میں جد پچھم دے وچ چایا سی رسل پرکنسنا میرا اے ویڈا سگا کہ کوئی آدمی مہاراج نہ کہے جو میرے گرو دیو نے میرا نام رکھیا ہے اوہی نام ہر ایک پکارے میرے دل اور جوان تے ہمیشہ اللہ جریندہ ہے داس اجیب ارجان کردہ سن کرپال پی آریا در تیرے تے ٹٹھا آکے رکھی علاج پی آریا اوہ پرمپتہ کرپال دو جہاندہ والی سی ہر شیعہ دے حکم بچ پہلا بی سی عجوی ہے اوہ جتھے چاوے بارش کراوے جتھے چاوے آڑلاوے اور اوہی مہمہ بیان نہیں کیتی جاسے گریبی اور نمرتہ سنتاندہ شنگار ہندی ہے جیڑی کیو ایتھے آکے تہارن کر دے ہے پرمپتہ کرپال کہندے ہندے سی کہ پرماتما پڑے سب کچھ ہے اوہی کڑے گریبی نہیں کیونکہ سب اسطنگا دا مالک ہے اوہ نمر کی دے بے ہوئے کیونکہ اوہ کول مالک ہے اوہ پیارنار ساڑے کرم چک لیندے ہے مہارا سابن سنگھ نے ایک پریمی دا کرم چکیا اوہ بڑے تکلیف دے وچہ سان اوہی پریمی انہوں نے پچھن لگیا کی یہ تھواڑے کرم ہے اوہ کن لگے نہیں لیکن اوہ اسنو نہیں دسیا اوہ ایڈے دیا دے سمندر ہندے ہے میرے آشرم وچہ کو باور دندا سی گا پاتھی جی چنگی طرح اوہ اسنو جان دے ہے اوہ کھان نو ہمیشہ مورے رہن دا سی ساتھ والے نو بھی ہونا کھان نی دندا سی گا لیکن کم کرنو ہمیشہ پچھے رہن دا سی میں پرم پتہ کرپال دے گے دین تھی کیتی کہ مہارا جی اے کھان نو تا بہت اگے رہن دا ہے نال دنو کھان نی دندا لیکن اے چل دا ٹھیک نہیں مہارا جنے اوہ دے کان نی تھوڑا جا کیا کیوں بھئی اے لیکھا تا ساب کتاب دینے پہے گا اکھیر مہارا جی کہنے لگے اے بھئی تھوڑے دن ہی تو اڈے پاس رہے گا اے چلیا جائے گا اے آو دا دانا پانی بڑی جلدی جلدی مکاریا ہے اے سچ ہویا دوسرے دن بھول مہارا جنے ہندیا ہویا ہی اتھے ہو چوڑا چھٹ گیا ایسے ہو دیالو سن دیالوان سن موسم کان کٹل کھل کامی موسم کان کٹل کھل کامی تم سن کہا چپی کرنا میں سب کے انتر جامی اے سورداس دی بانی ہے سورداس مہا نکبر دا گوارنر سی لہور دے علاقے دا انہوں حکم ہویا کہ مہاملہ گرہ کے پیش کرو کار بڑا جبردست پیاسی گا انہا دنا دے اندر نیران دا کوئی انتجام نہیں ہسی گا دنیا بڑی بھوکھنا تانگ ہو رہی سی او دے دیل اندر کیونکہ نرم دل سی کسے تو او سختی نہ کر سکیا آخر او نے فقیری تارن کی تھی مالک دا وراغ جا گیا اور جد او سنو اندر پرم پتہ پرماتما دے درشن ہوئے انہیں اپنے آپ نو اے کیا کہ میرے جدہ کوئی کامی نہیں میرے جدہ کوئی اے بھی نہیں میں تیرے اگے ہے گرو دیو کی بیان کران تو تا انترجامی ہے دلانیاں جاندہ ہیں کیونکہ جد اسی کمائی کردے اندر جانے ہیں پھر سانو پتہ لگدہ ہے کہ ساڑھا گرو تا دلدیاں جاندہ ہے اسی تا پاگلپنی کردے سینجیڑیاں وہ دے اگے بیٹھ کے اپنیاں صفانیاں کیتی ہیں سوامی جی مہاراج کہن دے گرو میں بنا گارہ تپاری گرو نانک صاحب کہن دے ہاں ہم اب گون پرے ایک گون نہ ہی کبیر صاحب کہن دے برا دیکھن میں گیا برا نہ ملیا کو جب پھولیا دل اپنا مجھ سے برا نہ کو تیدا متولے نہیں کہ اوہ مہاتما دے اندر سارے عیب سن یا اوہ برے سن نہیں اوہ پیور سن پویتر سن انہا دے وچ دنیا دے کوئی مہل نہیں سی اوہ صرف ساڑے مور خانو سمجھا دے کہ تھوڑے وچ کوئی گون نہیں گا تو سکھنے اچھے اچھے ہو ہو کہ سچے ہو ہو کہ لوکان دے گے پیش انہیں مہاراج سارن سنگھ کہن دے اندر سی گے ایک کوئی اچھا کم نہیں کہ باروں اسی لوکانو اچھے سسنگی بن کے دکھائیے اندر اسی بیٹھ کے برے پیڑے کھوٹے اے پاپ کر دے ہوئیے ایسے آدمیان گروہ نانک صاحب کہن دے نانک تے نر اصل خر جے بین گون گرب کرن تا تم سو کہاں چپی کرنا میں سب کے انتر جامی جن تندیو تاہیں بسرائیو اے سو نمک حرامی سورداز کہنے لگیا جس پرماتمہ نے تند دیتا رین نو ترتی دیتی اور جیون نو ٹھیک رکھنواستے پانی دیتا ہوا دیتی روشنی دیتی کیڑی چیزیں اس پرماتمہ نے نہیں دیتی اور آخر ساڑے جیسا پاگل کون ہوئے گا اینیا چیزیں دین واڑے بنان واڑے پرماتمہ نے اسی کہنے اوہینی گا پول جانے ہیں میں دہدہ ہونا ہے کہ جدو پہلی دفعہ پرم پتہ کرپال آشرم دے وچ گئے کھانا کھان لگے میں نو کہنے لگے کئی اچار ہے میں خیدی اولے دا اچار بڑا اچھا پایا ہے تاجائی ہے اچار لیندہ موں دے وچ پایا اوہ دے وچ نمک سی پون دے بولے کہنے لگے بھی تینوں ہن کچھ دینہ پہ گا ترہ نمک خدہ ہے تُسی دیکھ لو کہ انہا مہان آتما دے اندر ہے ایک بندے دا بھی ان نمک حرام نہیں کر دے پرماتمہ دا تو انہاں نے کرنا ہی کی ہے جس تن دیو تہیں بسرائیو اے سن نمک حرامیم پار پار ادر شہ کو طاوت جیسے سو کر گرامیم سور داس کہنے لگیا کی ساڑھی حالت ہے تانتہ پرماتمہ نے دیتا سی آودی پھگتی کرنواستے لیکن اسی انہوں چنگے تو چنگے کھانے نال ٹھوس ٹھوس کے پھرکے تے بیشے بکاراں کنی توانے ہیں بی اچھی سے تووے جادے بیشے پھوگئے اور آج تُسی اشتیاران دے بیچ جادہ تر تاگتوار گیاں دوانیاں دا ہی جکر سنوں گے اور آپ کہنے لگے ایک حالت ہے جیو دی جمیں سور گرام دا سارا دنمو ماری اندہ ہے ایک حالت ساڑھی ہے پجن نہیں کرنا پرماتمہ نے یاد نہیں کرنا پنجے بشے پہ گیندیاں امر گواہی یار اے منہ رجیہ تے ہنکد رجیسی یار پھر پھر ادھر شیک و تاغت جیسے سوکر گرامین ہر جان چاڑ ہر بے مکھن کی نسدن کرت گلامین ہن سور داستی مہاتمہ کہن دے ہے کہ مالک دے پیارے ہیں دی سو بے دے بچ جاکے نید آن دی ہے آر سست آن دا ہے کردے کارو بارگ گے آن دے ہے لیکن من مکھان دی ساری جندگی گلامی کردہ ہے ہر جان چاڑ ہر بے مکھن کی نسدن کرت گلامین پاکتی کان بڑھو ہے موتے سب پت تن میں نامی سور پت کو چور کہاں ہے سنیے سری پت سوامی کنی آپ نے نمرتہ دکھائی ہے کہ ہے ست گرو میرے جدہ کون پاپی ہے میں تا انامی پاپی ہیں پر میں تیرے دوارے تھی آیا ہاں آخر تیرا چیلا ہاں تو میری یار جسون میں نو صاف کر اپنے گڑے لائے دی لاج رکھ سانو بھی چاہید ہے آپ نے اندر نمرتہ پیدا کریے گرو تو پروشہ رکھئے پیار رکھئے اور نمرتہ آپ دے اندر رکھئے آمون بشاہدی لائے